نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اچویز سٹیڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے سولہ اپریل دوہزار تیس کا کرنٹ افر لے کر آگئے ہیں کرنٹ افر کے ساتھ ساتھ اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور چاہیے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لاسٹے کے کوشش سے تو لاسٹے آپ سے کوششن پوچھا گیا تھا in which city of india is the first 3D printed post office being constructed تو بھارت کے کس سہر میں پہلا 3D مدرت ڈاک گھر بنایا جا رہا ہے تو آپ سبھی نے آنسر بینگلورو دیا تھا اور بینگلورو ہی صحیح آنسر ہے آج کے پہلے کوششن کی بات کریں تو آج کا پہلا کوششن ہے 125 feet tall ambedkar statue unveiled in which city تو کس سہر میں 125 feet اونچی ambedkar جی کی پرتیما کا انعورن کیا گیا اور یہ کس سہر میں کیا گیا آپ کو بتانا ہے آنسر ہوگا یہ تیلنگانہ کی capital ہیدراباد میں unveiled کی گئی دھیان رکھئے گا fourth option بالکل صحیح ہے تیلنگانہ کے چیف میریسٹر چند سکھر راو جی کے دوارا یہ جو ambedkar جی کی مورتی ہے اس کو unveil کیا گیا یہاں پر اس statue کی وشیستہ بتایا تو 125 feet tall ہے برانچ سے بنی ہوئی یہ statue ہے اس statue کو 132 birth anniversary ambedkar جی کی جب منائی گئی ہم نے 14th April کو اس دن اس کو unveil کیا گیا تھا اور ان کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ constitution بھارت کے جو constitution بن رہا تھا اس کے drafting committee کے ادھاکش تھے یہاں پر یہ ambedkar جی کی سب سے بڑی مورتی ہے پورے بھارت میں یہ کس میں حسین ساغر لیک کے bank کے کنارے پر بنی ہوئی ہے اسے بھی یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے حسین ساغر لیک کنارے پر اس کو develop کیا گیا ہے ٹھیک چلیے آگے بات کریں تو تیلنگانہ میں یہ development ہوا تیلنگانہ کو 2014 میں اندر پردیش سے الگ کر کے ایک نیا راججے بنایا گیا تھا ہیدر آباد اس کی capital ہے district 33 ہے governor تمیل سائی سندراجن ہے chief minister کیچند سکھر راو جی ہیں جن کے دورہ اس مورتی کو unveil کیا گیا state assembly ان کی bicameral ہے اور بھارت میں total چھے راججے ایسے ہیں جن کی جو state assembly ہے وہ bicameral ہے مطلب state legislature bicameral ہے کون کون سا اتر پردیش اور بیہار ساتھ ساتھ مہراز تیلنگانہ اندر پردیش اور کرناٹکا یہ چھے راججے ایسے ہیں جن کی جو state legislature ہے وہ bicameral ہے اور یہاں کی council میں 40 seats assembly میں 19 seat آتی ہیں راج صبح میں 7 seat لوگ صبح میں 17 seat یہاں پر آتی ہیں اگلا question who is honored with business leader of the decade business leader of the decade مطلب دس سال میں اپنے بیجنس کو بہتر کرنے کے قارن ان کو یہ سممان دیا گیا اور یہ پرسن کون ہے آنسر ہوگا یہ پرسن ہے کمار منگلم برلا کون کمار منگلم برلا یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے جوتی رادی سندہ جی کے دوارہ کمار منگلم برلا کو یہ honor دیا گیا ہے ان کو business leader of the decade چنا گیا ہے دھیان رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے اگر ان کی بات کریں تو آدیت برلا گروپس کے یہ chairman ہے اس سمعے پر اور ان کو اس award کے لیے چنا گیا ہے یہ جو award ہے یہ all india management association کے دوارہ دیا گیا ہے جس کو ان کو tribute کس نے دیا تو اجوتی رادی سندہ جی کے دوارہ ان کو یہ انام سوپا گیا دھیان رکھے گا یہاں پر اور بھی دوسرے award ملے جیسے تاٹا ٹی ویرین کو award ملا ہے workman j worker partnership award اور ساتھ ساتھ جو آج تک ہے اور راہل کنوال کنوال ہے جو نیوز ایڈیٹر انڈیا to media award ملا ہے اسی event میں اور npci کو national payment corporation آف انڈیا کو outstanding psu of the year کا award ملا اب یہ جو award دیا گیا یاد رکھے گا یہ award کس کے دوارہ دیا گیا ہے تو یہ سارے award all india management association کے دوارہ دیئے گئے یہ ایک non-profit organization ہے جس کو 1957 میں found کیا گیا تھا اس کا aim الگ 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 فیلڈ میں جو بہتر کام کر رہے ہیں اس کو پروتساہیت کرنا ہے چلیے آگے بات کریں تو جو بھی award اور honor سے related questions بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا بھارت بائیو ٹیک جس کو best production process development award USA میں ملا اور کلیم پڈی رادھا کرشن راؤ ان کو international prize in statistic دیا گیا اس کو noble prize کہا جاتا ہے maths کی field کا اور پولینڈ نے اپنا highest honor دیا ہے کس کو white eagle کے نام سے جانا جاتا ہے لذمیر زیلنسکی کو award ملا ہے نوین نوین جندر لائف ٹائم achievement award پرابط کر چکے ہیں university of texas سے mt vasudevan nair ان کو kerala کا highest civilian honor ملا لویس کیفریلی ان کو abel پرائز سے سمبانت کیا گیا bombay جیسری ان کو سنگیت کلانیدھی award 2023 music academy کے دوارہ دیا گیا سری رتن تاٹا جی کو order of austria appoint کیا گیا سیو سنگری تمیل رائٹر ہیں ان کو سرسوتی سمبان 2022 کا ملا ہے اگلا question which neighboring country has agreed to accept indian digital payment اور e wallets تو e wallets سے ابھی تک payment نہیں لے رہے تھے اور یہ بھارت کے پڑوسی دیش ہیں اب انہوں نے شروع کر دیا ہے انسر ہوگا نیپال نیپال آپ کو پتا ہے بھارت کے ساتھ پانچ راجیوں کے ساتھ سیما ٹچ کرتا ہے بہار کے ساتھ اس کی سب سے بڑی سیما ٹچ ہوتی ہے اور اس نے accept کر لیا تھا UPI کو 2022 میں لیکن e wallet کو اب اس نے اپنے ہاں پر accept کیا ہے تو بھارت اور نیپال کے بیچ میں agreement ہوا جس میں digital payment اب cross border e wallet e wallet کے مادہم سے بھی کی جا سکتی ہے اسے جو currency کے exchange problem ہے اس کو solve کیا گیا ساتھ بیجنیس کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی tourism کو بڑھاوا دینے کے ایک اہم role کیا گیا یہ جو فیصلہ ہے یہ جب اس سمائے پہ ان کے پردھان منتری پرچند جی تھے وہ بھارت میں ویجٹ کرنے آئے تھے تب ہی agreement ہوا تھا اور اب کن کن بھارت کی جو company ان کو allow ملا ہے e wallet کے مادہم سے payment کا تو بھارت پہ فون پہ گوگل پہ اور pay ٹیم یہ نیپال میں اپنا کام کر رہی اور ٹیوریزم کو اور ساتھ ساتھ دوسرے کام میں e wallet کے مادہم سے payment کے ایک راستے کو نکال چکی ہے اور NPCI کے دوارہ جو بھی payment ہوا تھا last year 2022 میں accept ہو پریسیڈنٹ رام چندر پوڈیل ہے capital یہاں کی کٹمانڈو ہے آگے بات کریں اگلا کوشش when is world چگاس disease day observed تو وشو چگاس روگ دیوست کم منائے جاتا ہے تو وشو چگاس دیوست ہم 14 اپریل کو observe کرتے ہیں تو 14 اپریل یہاں پر answer صحیح ہوگا 14 اپریل کو ہم وشو چگاس day observe کرتے ہیں 2019 میں اس day کو ہم declare کیا تھا world health assembly کے مادھیم سے دھیان رکھے گا WHO کے دور اس کو observe کیا جاتا ہے یہ ایک پرکار کے disease ہے چگاس جس کو american trim panosomias cis کہتے ہیں یہاں پر یہ پیرسائٹ سے ہونے اندر جب enter کرتا ہے تو ایک bug نام کا bite ہے اس کے ساتھ اس کے کاٹنے سے یہ body میں enter کر جاتا ہے اس سے fever اور لوگوں کی مرتی ہو سکتی ہے اس لئے بہت ہی dangerous ہے WHO observe کرتا ہے جس کا full form ہے world health organization head quater اس کا جنیو سورت land میں ہے 1948 میں اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا director general ted rose ادھنام ہے آگے بات کریں اگلا question which states gond painting got the gi indication مطلب geographical indication tag تو کس راج کی gond painting کو بھوگول سنکیت tag ملا ہے آنسر ہوگا یہ مدh پردیش کی gond painting کو یہ gi tag ملا ہے تو second option یہاں پھر بالکل صحیح ہوگا gond painting جس کو جو god goddesses nature tree moon sun اور دوسرے elements کو دکھاتا ہے اس کو gond tribe جو لوگ ہے اس کو develop کرتے ہیں اور famous painting ہے اس لئے دیا گیا governor یہاں کہ mangu bhai zi patel ہے chief minister sivras singh chauhan ہے bhopal یہاں کی capital ہے جو بھی state سے related questions بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا مہارات نے ساور کر جی کی برت anniversary پر سوطندرت ویر گورف دیوست منانے کی گوشنا کی ساہب نے اپنے بل کو پاس کر دیا ہے اور وہ بل ہے جو online gambling کو game کے مادیم سے کرتا ہے اس کو روکنے کی یہاں پر بل کو پاس کیا گیا ہے ورلڈ کی پہلی Asian King Vulture Conservation and Breed Center کو inaugurate کیا گیا اتر پردیش میں Tripra کو Best Performer North East E Procurement میں کیف چھتر میں دیا گیا اور اس کو یہ award بھی ملا گیا کیرل جو کی جی آئی ٹیک کے معاملے میں فائنیشل year 2022 2023 میں ٹاپ پر رہا باندی پور جو کی کرناٹکہ میں اولیبل ہے باندی پور میں پچاس سال کمپلیٹ کیے گئے پروجیک ٹائگر ریزرو کیے اینا فسٹ ایرابی کلم نیشنل پارک ہمیں فرنیریم پرابت ہوا ہے اور ایرابی کلم نیشنل پارک کیرل میں اولیبل ہے آگے بات کریں اگلا کشن in which weight category did امن سہراوت win the gold medal in the ایشن ریسلنگ چیمپئنس 2023 تو ایشن کستی چیمپئنس 2023 میں امن سہراوت نے کس بھار ورگ میں سون پدک جیتا ہے انسر ہوگا انہوں نے 57 کلوگرام کے جو بھار ورگ ہے اس میں انہوں نے gold medal جیتا اور اکلوتے بھارت کے ایسے پلیئر بنے جنہوں نے gold medal اس ٹونیمنٹ میں جیتا ہے اور دوسرے اوارڈز کی بات کریں اور دوسرے medals کی بات کریں تو روپین گہلاوت جنہوں نے سیلور medal جیتا 55 کلوگرام کی کٹیگری میں پنگال کی بات کر 53 کلوگرام کی کٹیگری میں انہوں نے بھارت کو سیلور medal دلایا اور ایشن ریسلنگ چیمپئنس 2023 اس کا وینیو اسثانہ کی کیپٹل ہے کزاکستان کی اس کو 9 سے لے 14 اپریل 2023 تک اورگنائز کر آیا گیا یہاں پر سارے آپ نام دیکھ سکتے ہیں امن سہر آوات پہلے پرسن اور اکلوتے پرسن بنے جو کہ یہاں پر گولڈ medal جیت کر لائے اس سال سلور میڈل انہوں نے اندیم پنگال روپین گہلاوت اور نشا دھیا نے جیتا ہے تو تین لوگ یہاں پر سلور میڈل پر رابط کر پائے اور دیپک میرکہ سنیل کمار نیرج چکارا انسو ملک شونم ملک منیشہ بھاونہ والا اور وکاس دلال رتکہ ہڈا اور پریہ ملک یہ جو پرسن ہیں ان لوگوں کے دوارہ بھی یہاں پر برانج میڈل جیتا گیا ٹوٹل نائن لوگ ہیں اور تھری لوگ اور ون لوگ جہاں رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے آگے بات کریں آگلا کوششن in which country the first overseas campus of Indian University opened تو کس دیش میں بھارتی ویش ویش ویدیالے پر ویدیش منتری ہیں وہ ان کے ویجیٹ پر گئے تھے وہ ہی پر یہ اناؤسمنٹ کیا گیا تو یوگانڈا میں بھارت کے پردھان منتر بھارت کی جو فائنس منسٹر ہیں ان کے دوارہ اناؤس کیا گیا کہ یہاں پر ایک یونیورسٹی کھولی جائے گی یہاں پر بات کریں تو نیشنل فورنس سائنس یونیورسٹی کو جو گجرات گاندھی نگر میں اس سمیے پر لوکیٹیڈ ہے اس یونیورسٹی کو یوگانڈا میں کھولا جائے گا اگر اس یونیورسٹی کی بات کریں 2008 میں اس کو فاؤنڈ کیا گیا اور 2020 میں اس کو سینٹر یونیورسٹی کا اسٹیٹس دیا گیا اسے ڈیکلیئر کیا گیا ہے نیشنل ایمپورٹنس کے روپ میں بھارت سرکار کے دوارہ اور مینسٹی آف ہوم کے انترگتی آتا ہے یوگانڈا کی بات کریں تو یہ افریقہ کی ایک کنٹری ہے پریسیڈنٹ یہاں کے یوویری موسی بینی ہے پرائیم منسٹر اور رو بیناہ نبا ننجا ہے اور کیپٹل یہاں کی کمپالا ہے کرنسی یہاں کی یوگانڈا سلنگ ہے آگے بات کریں اگلا کوششن which کمپنی لانچ اسٹے سیف کیمپین ٹو ایجوکیٹ آن لائن سیفٹی آن لائن سرکشہ پر سکشت کرنے کے لیے کس کمپنی نے اسٹے سیف ابیان شروع کیا تو اسٹے سیف ابیان کو وٹس اپ کے دوارہ شروع کیا گیا وٹس اپ کو پتا ہے اس میں اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کی بات کرتا ہے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی بھی میسیج بھیجرہ بھیجتے ہیں سائیور بولنگ کرتے ہیں اس کے لیے کیمپین چلا رہا سٹے سیف وٹس اپ اس کے مادہ ہم سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کس پرکار سے آپ آن لائن جو آپ کو میسیجنگ پلیٹ یا پھر آپ اپنی فوٹوز وغیرہ کو شیئر کر سکتے ہیں میسیج وغیرہ کو شیئر کر سکتے ہیں جس یہ کمپنی چاہتی ہے کہ جو بھی ان کے آپ بات چیت ہوتی ہے جب بہتر ہو اور اپنے وکاس کے لیے ہو اپنے development کے لیے ہو وہ زیادہ ان کا main focus ہے یہاں پر جو بھی سائنس اور ٹیکلوجی سے ریلیٹڈ کوششن بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا پروفوسفیرک ایمیشن مونیٹرنگ آف پولیشن ناسا کے دوارہ ٹریک کیا جائے گا اور اس کے لیے انہوں نے ایک مسین ڈیولپ کی ہے جوس نام کا لانچ کیا گیا جو کی ملکی وی کو اسٹڈی کرنے کی بات کرتا ہے اور اسی کے مادیم سے ایک اور بلیک ہول ڈسکور کیا گیا اسرائیل جس نے اپنا ایک نیا سپائی سیٹلائٹ کو لانچ کیا جس کا نام اوفیق تھرٹین ہے کینیا پہلی آپریشنل ارث اوبزرویشنل سیٹلائٹ تائفہ ون کو لانچ کر چکا ہے امیش شطریہ ناسا کے نیولی اسٹیبلیسٹ مون ٹو مارس پروگرام میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہیڈ کے روپ میں ناسا نے چار لوگوں کو مارس میں منگل گرہ میں بھیجنے کی پین بنایا ہے جون دوہزار تئیس تک ناسا اور اسرو کے بیچ میں کولیبریشن سے ایک نسار نام کی سیٹلائٹ ڈبلپ کی گئی جو کی ارث سائنس سیٹلائٹ ہے اور یہ ارث کو اوبزر کرنے کے لیے لانچ کی گئی ہے اگلا کوشن in which neighboring country the army they bombed the crowd on 11th April 2023 killing more than 100 people تو 11 April 2023 کو کس پڑوسی دیش میں وہاں کی سینہ نے بھیڑ پر بمباری کی جس میں 100 سے ادھک بچوں مہلاؤں اور لوگوں کی مارے جانے کی خبر آئی ہے اور یہ دیش ہے میانمار میانمار میں آپ کو پتا ہے سینک ساشن چل رہا ہے وہاں کی جو پریسیڈنٹ رہی ہے کون آنگ سانج سوکی ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں وہ آرمی کے خلاف کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جب آرمی کو شک ہوتا ہے تو بومبر رنگ کرتے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے میانمار میں دو سال سے ملیٹری شاسن چل رہا ہے اور وہاں پر جو کام لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے انہی پر اگر ان کی خلاف کوئی بولتا ہے تو ان کو کرش کیا جاتا ہے 11 اپریل کو ایسا ہی ہوا 20 منٹ کے اندر ہیلی بہت ساری بومبنگ گئی جس سو لوگوں کی موت ہو گئی لگ بہت سارے بچے اور مہلائے اس میں سامل تھیں مردے میں یاد رکھے گا یہ جو پلیس ہے یہ پاجی گھی سانگ ریزن پر پڑتا ہے اور میانمار کی 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 پیٹل سے اگر بات کریں تو 260 کلومیٹر دور ہے یہ میانمار کی کی پیٹل نے رکھا تھا اسی پر بومبری کی گئی ہے یہ پر میانمار کی بات کریں تو بھارت کے چار راجیوں کے ساتھ اس کی سیمہ لگتی ہے اور اس کے جو اس سمیہ پر ہیڈ ہے آرمی کے چیف ان کا نام ہے آنگ ہیلنگ یہ 2001 فروری 2021 سے ہے اور جو ان کی جیتی ہوئی لیڈر تھیں پریسیڈنٹ آنگ سانسو کی ان کو جیل کر دیا گیا کیپٹل اس کی نیپیٹو ہے کرنسی یہاں کی کیات ہے آگے بات کریں آج کے قویز کی تو آج کا قویز ہے نیتی آیوگ لائک اسٹیٹ لیول انسٹوشن تو کس راج نے نیتی آیوگ جیسی راج اسثری سنستہ اسثاپت کرنے کی گوشنا کی ہے تو کمنٹ باکس میں آنسر دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے نروض کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا دنیوا دنیوا